یوکرین کے مہید میں پہلی بار یورپ کے میڈیا کی طرف سے ایک بہت بڑی بات کہی گئی دراصل کئی انتراشتی ہے اخبار ولادی میر پوتن کی طلنا اب تانہ شاہ سٹالن سے کرنے لگے ہیں سٹالن کی وجہ سے دنیا میں ایک کروڑ لوگوں کی دراصل موت ہوئی تھی اور اب دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ پوتن بھی سٹالن کے ہی راستے پر چل پڑے ہیں آخر روس کا وہ نیتہ کون ہے جس پر ایک کروڑ لوگوں کی موت کا کلنک ہے ایک کروڑ بوپوں کا ذمہ دار ٹیٹر سوچ کر بھی روح کام جائے لیکن ایسا ہوا ہے اور ایسا کیا ہے بلادی میر پوتن کے ہی ایک راج نتک پوروچڑے جس کا نام ہے جوسیف سٹالن اور بریٹن کے ایک اپار نے اب پوتن کی طلنا سیدھے سیدھے سوویت سنگ کی تانہ شاہ جوسیف سٹالن سے کر دی ہے یوکرین کی جنگ چل رہی ہے ہزاروں موتیں ہو رہی ہیں اور ایسی وقت میں پوتن کی دلنائے سٹالن سے کر دینا پوری دنیا کے لیے بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے کچھ پوتن ویروہ دی اپاروں نے پوتن کو لٹل سٹالن قرار دیا ہے آخر پوتن اور ایک کروڑ لوگوں کی موت کے ذمہ دار سٹالن کے بیچ ایسی کون سی سمانتائیں ہیں جس کو یورپ کا میڈیا بڑھ جڑ کر پرموٹ کر رہا ہے تاکہ پوتن کی ایمیج کو ڈیمیج کیا جا سکے آخر ایک کروڑ موتوں کے ذمہ دار سٹالن کے بارے میں پوتن کیا سوچتے ہیں یہ سب ہم آپ کو بتانے والے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم اس وقت دنیا کی دو سب سے بڑی خبروں کی بھی چرچہ کریں گے پہلی خبر بلیک سی یعنی کالے ساغر سے ہے جہاں پر پوتن نے پراکرم دکھا کر زیلنسکی کی چھے یورپی بوٹس کو ڈوو دیا ہے اور یوکرین یدھ کی دوسری سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ زیلنسکی نے کاؤنٹر اٹیک میں ڈانس کے کئی گاؤں کو آزاد کروانے کا بڑا دعویٰ کیا ہے ڈانس یوکرین میں پوتن کا سب سے پرانا اور مضبوط گڑھ ہے اور یہاں پر چھڑی جنگ نے پوری دنیا کو چونکا دیا ہے یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کو اپنے کاؤنٹر اوفینسیب میں جیت ملنے کی شروعات ہو چکی ہے یوکرین کی سینہ کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نے ڈانس کے چار گاؤں کو آزاد کروانے کا بڑا دیا ہے ان گھٹناو سے ایک بار روس کو یہ آشنکہ سٹا رہی ہے کہ کہیں خارکیو، لیمان اور ایزیوم کی طرف ڈانس پر بھی یوکرین کا جنڈا نہ فیرنا شروع ہو جائے روس کی طرف سے تو یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اس نے ڈانس کے علاقے میں یوکرین کے کاؤنٹر اٹیک کو نیستو نابود کر دیا ہے لیکن یوکرین کے نئے دعویٰ نے پوتن کے کیمپ میں خلبلی مچا دیا ہے زیلنسکی کی طرف سے کوئی ہوا ہوای دعویٰ نہیں کیے گئے ہیں بلکہ باقاعدہ ویڈیو بھی ریلیز کیے گئے ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا یہ زیلنسکی کی وجہ کا ویڈیو نمبر ایک یہ ڈانس کے ایک گاؤں کی تصویر ہے جس کو جیتنے کے بعد یوکرین کے سینک وہاں اپنے دیش کا جھنڈا فیارا رہے ہیں اور یہ بھی زیلنسکی کی وجہ کا ویڈیو نمبر دو ہے یہ بھی ڈانس کا ہی ایک گاؤں ہے جہاں پر یوکرین کے سینک جیتنے کے بعد یوکرین کا جھنڈا فیارا رہے ہیں اور یہ یوکرین کے اندر ڈانس کے بلاگ اٹھانے گاؤں کی تصویریں ہیں جہاں پر ایک ٹوٹے ہوئے کھنڈار جیسے گھر کے اندر یوکرین کے سینک اپنا جھنڈا فیارا رہے ہیں اور یہ یوکرین کے اندر ڈانس کے ہی نیسک چنے گاؤں کی تصویریں ہیں جہاں پر یوکرین کی ایک جھیت کا دعبہ کیا گیا ہے ڈانس کے ایک گاؤں اس ٹوٹوں جھیو کے اندر بھی یوکرین کے سینکوں نے ویڈیو ریلیز کر دعبہ کیا ہے کہ یوکرین کے سینک اپنے بفتربند گاڑیوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے ہیں زیلنسکی کی فوج ان علاقوں میں تلاشی احبیان چلا رہی ہے اور ایک ایک روسی سینک کو تلاش کر رہی ہے آپ نے سنا جب یوکرین کا سینک اپنا وجہ سندیش جاری کر رہا تھا اس وقت بھی جنگ چل رہی تھی اور گولیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی زیلنسکی کی فوج کس طرح سے خوری جنگ جیتنے گیدابے کر رہی ہے زیرا یہ ایک اور بیان دیکھئے اپراسیہ پچھلاسی پریبیزن او پیتی رانکو می ویسادیلیسی زبرانیوانیخ سویح ماشین і پچھلی شتورم спочатку غرہ اکزاو سپرотив پتاوسی پداویتی ناس سوئی ارتلیریو نام بدلو سی پریلامیتی اینیسیاتیو وزیاتی اینیسیاتیو سوئی روکے ای پتیخین کو خاتا زا خاتا پچھلی زیرنیتی سلو پربلیزنو بلو زنشنا پریادک پیسیٹی اسیب این چار گاؤں پر قبضہ حال کے دنوں میں یوکرین کی سب سے بڑی چیت ہے ان چار گاؤں کی آبادی قریب پانچ ہزار بتائی جا رہی ہے دوسری طرف زیلنسکی کی طرف سے پتن پر ایک اور بڑا آروپ لگا دیا کیا ہے یوکرین کی آرمی کا دعویٰ ہے کہ یوکرین کی اندر موچود زاپوریزیا میں روس نے ایک اور باندھ کو اڑا دیا ہے زیلنسکی کی سرکار کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ ایک ہفتے کے اندر کا خوکا باندھ کے وناش کے بعد یوکرین کا دوسرا باندھ ہے جس کو روس کی آرمی نے ویڈ وانس کر دیا ہے پوتن پر جس طرح یوکرین کے باندھ کو توڑ کر اب بیوستہ پھیلانے کے آروپ لگ رہی ہیں اب امریکہ کا سمرتن کرنے والا ویسٹن میڈیا پوتن کو لٹل سٹالن کہہ رہا ہے یہ تولنا اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ سوویت سنگ کے دانہ شاہ سٹالن نے سال 1941 میں یوکرین کی نیپرو ندی پر موجود ایک باندھ کو نشٹ کر دیا تھا اس باندھ کے نشٹ ہونے سے ایک لاکھ لوگوں کی موت ہوئی تھی باندھ کو دبا کرنے سے پہلے کوئی پور سوچنا یا چیتاؤنی نہیں جاری کی گئی تھی جس کا اثر یہ ہوا کہ اراجکتہ فیل گئے ویسٹن میڈیا کا آروپ ہے کہ اپنے جیون کال میں ایک کروڑ لوگوں کو مارنے والے سٹالن کے ہی راستے پر چل کر پوتین نے کھیر سون کے اندر ایک باندھ کو توڑ دیا ہے جس سے پانچ لاکھ لوگ پرابابت ہوئے ہیں یہ کھیر سون کی ہی ڈرون فوٹیج ہے جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح ایک بہت بڑا علاقہ بار میں دوب گیا ہے لوگ اپنے مکانوں کو چھوڑ کر ویسٹھاپن کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں ان ساری تباہی کاروں پوتین پر لگ رہا ہے یوکرین کا دکھ اس وقت کتنا بڑا ہے آپ ان تصویروں سے سمجھ سکتے ہیں ایک طرف یہ دیش یدھ کی مار جھیل رہا ہے اور دوسری طرف سیلاپ کی مانو نرمیت رازدی میں راحت اور بچاؤ کا کام بھی چلایا جا رہا ہے ہزاروں لوگوں کو اب سامانگے زندگی میں لاپانا اتنا آسان نہیں رہ گیا ہے زیلنسکی کی زد نے یوکرین کے کروڑوں لوگوں کو پوتین کا کہہر جھیلنے کے لیے مجبور کر دیا ہے دن پر دن زیلنسکی ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب زیلنسکی نے ایک اور بیان دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ باندھوں کے کھوٹنے کے انٹرنیشنل جاچ کروائی جا رہی ہے موسیقی کمہ Lewis me peasED scenes همی سےاً ذہاً اور کمہ علیک جانب جوہ пере様ہ scotch ب requesting ça رسیسی سکت فى است اور چون Perry اور much EC جو Cathy آنام テュری ومجاً لیکن اس سے کیا حاصل ہوگا؟ کیا دنیا میں کوئی ہے جو شکتشالی پوتن کو سزا دے سکتے ہیں؟ پوتن کو سزا دینا تو دور کی بات ہے پوتن کی سرکشہ ویوستہ اتنی چاکچوبند ہے کہ کوئی دشمند پوتن کو چھو بھی نہیں سکتا ہے دوسری طرف روس کی سینہ نے کالا ساغر میں گیس پائپلائنوں کے رکھوالی والے اپنی یدبوت پر کیے گئے یوکرین کے حملے کو ناکام کر دیا ہے روس کے رکشہ منترالے نے کہا ہے کہ یوکرین کے پریہ زوے جہاز پر حملہ کرنے کے لیے چھے UAV بوٹس لانچ کیے تھے اور روس نے یہ ساری نامیں نشٹ کر دی ہیں یوکرین کا یہ یدھ اب اتیانت پروڑ ہوتا جا رہا ہے جس طرح یدھ کے بعد سیلاب کی درازدی نے یوکرین کو برباد کیا ہے نہ تو چاہ کر بھی یدھ کے پریڈام کو نہیں بدل پا رہا ہے موسیقی